اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ چین کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ سی پیک پر حملہ نہ کریں پاکستان پر فالس فلیگ اپریشن کی الزام نہ لگائیں چین کی امن کو خراب نہ کریں لیکن بھارت یہ ساری باتیں نہیں مانے گا بھارت آرٹیکل تین ستر اور آرٹیکل پینتیس ایک کو دوبارہ سے بحال نہیں کرے گا ایسا ہی ہوا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتی ہیں تو پھر بھارت کا کیا حال ہوتا ہے سب سے پہلے ان مذاکرات سے پہلے کی جو سٹوریاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہوا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی مذاکرات شروع ہوئے ہیں بھارت کو جو امید تھی کہ فلان افیسر اس سارے مذاکرات کی چین کی جانب سے نمائنگی کریں گے این اس وقت جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو چین کی جانب سے افیسر کو تبدیل کر دیا گیا جو کمانڈر تھے وہ این اس وقت جب مذاکرات ہونے تھے وہ تبدیل کر دیا گئے اور لیٹننٹ جنرل شوکلنگ اسٹرن کو وہاں پہ لائیا گیا جنرل شوکلنگ کو دیکھتے ہی بھارتیوں کے ہوش اڑ گئے کہ اتنے دبنگ افیسر چین کی جانب سے آئے ہیں اور بھارتی میڈیا نے اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمیں کیا بولا گیا تھا اور یہ کون سا افیسر لے آئے ہیں لیکن چین کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو بھی افیسر لائیں آپ کو کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ نے بات کرنی ہے اور اس سارے سسلے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے لہٰذا یہ صبح صبح ایک بڑا سرپرائز ملا سب سے پہلے بھارت کو اب جو اندر کی خبر ہے جو بھارت یہ چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بھارتی میڈیا کے حوالے سے بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اشوک سوائن وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی کا یہ مطالبہ تھا کہ بے شک آپ لداغ پر قبضہ برقرار رکھیں کیونکہ چین کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے اگر آپ کا یہ مطالبہ ہے تو آپ بے شک مذاکرات نہ کریں ہم لداغ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ دو کلومیٹر چین پیچھے آٹ چکا ہے لیکن چین نے کہا کہ ہم تو آدھا انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے لہٰذا اس کے بعد مودی کا یہ مطالبہ تھا کہ بے شک آپ پیچھے نہ اٹیں آپ لداغ میں رہیں لیکن آپ میڈیا پر خاموشی اکتیار کریں گے تاکہ ہماری انسلٹ نہ ہو ہماری بیلستی نہ ہو آپ میڈیا پر خاموشی اکتیار کریں گے اور آپ ایسے ہی کہیں گے کہ ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں لیکن چین کی جانب سے یہ بات بھی نہیں مانیں گئی اب صبح سے میں فالوگ کر رہا ہوں بھارتی میڈیا کو بھارتی میڈیا پر ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ چین نے ہار مان لیا چین نے ہار مان لیا چین جو پہلے آنکھیں نکالتا تھا اب وہ چین پیچھے ہٹ چکا ہے صبح سے ایک ہی کہانی وہ دھر آ رہی ہیں کہ دیکھیں چین پہلے آنکھیں نکالتا تھا اب چین بات کرنا چاہتا ہے اب چین نے ہار مان لیا چین نے جب بھارت کی جنگی تیاریوں کو دیکھا ہے تو چین ڈر چکا ہے جب چین نے یہ رویہ دیکھا ہے بھارت کا کہ ترلے بھی یہ کر رہے ہیں منتیں بھی یہ کر رہے ہیں بات بھی یہ کرنا چاہتی ہیں اور میڈیا پہ کس طرح کی یہ خبریں چلا رہے ہیں لہٰذا بھارت کو مو کی خانی پڑی ہے اب مودی سرکار کے توتے اڑ چکی ہیں کہ اب کیا ہوگا آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب بھارت کی شامت آئے گی بھارت کی دلائی ہوگی اور ہم اس سارے معاملات میں انتہائی خوش ہیں کہ کوئی تو ہے جو بھارت کے مو پہ تھپڑ مارتا ہے کوئی تو ہے جو کشمیر کی بات کرتا ہے کوئی تو ہے جس سے بھارت بھی ڈرتا ہے لہٰذا جیسے میں نے کل کہا تھا ویسا اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے اب جو بھارتیوں کی حالت ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی اس حوالے سے جو بھی نئی خبر آتی ہے جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے میں مزید ریسرچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات